یا الہی ہر جگہ تیری عطا کا ساتھ ہو سورة فاطر بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ فاطر السماوات والرز جائل الملائکة رسولن علی علیہ حقیم مصنع وسلاث وربع یزید فی الخلق ما یشا ان اللہ علا کل شہین قدیر کل حمد شکر اللہ کے لیے ہے فاطر السماوات والرز زمین اور آسمان کا بنانے والا عدم کے پردے کو چاک کر کے اس سے وجود بخشنے والا یہ فا سے جو الفاغ عربی زبان میں آتے ہیں ان میں توڑنا چاک کرنا پھاڑنا یہ کیسے جو آپ کو ملے گی فطر جو یہاں آیا ہے فلق فرق فلح فتح فصل اور فطر تیخ کے ساتھ بھی ایک فطر ہے فطرت الوحی وحی جو ہے رکی رہی ہے علا فطرت من الرسول رسولوں کا ایک سلسلہ چھے سو برستک رکا رہا وہ تیسے فطر ہے یہ ہے فطارا اس میں ہے عدم کا پردہ چاک کر کے اور وجود میں لانا الحمدللہ فاطر السماوات واللہ جو آسمان اور زمین کو پیدا کرنے والا ہے جائل الملائکت رسولا جو بنانے والا ہے فرشتوں کو پیغام رسان فرشتے ہیں جو لاتے ہیں پیغام وہی لاتے ہیں قلی اجنہ تین وہ پروں والے ہیں مسنا کسی کے دو دو ہیں وہ سلاسہ اور کسی کے تین تین پر ہیں وہ رباہ اور کسی کے چار چار ہیں جیسے ہمارے ائرکرافٹ سے دو انجنوں والا بھی چار انجنوں والا بھی اسی طریقے سے اللہ تعالی نے ان فرشتوں کو دو دو تین تین اور چار چار پر آتا کیا وہ ہم پر نہیں سمجھ سکتے کہ وہ کس کیا ان کی حیث ہے لیکن یہ کہ ایک تنسیل کے ادبار سے میں نے ارس کیا یزید و فی الخلق ما یشا اور اللہ تعالی اب تخلیق میں جو چاہتا اضافہ کرتا رہتا ہے وہ جو علامہ اقبال نے کہا ہے یہ کائنات ابھی ناتمام ہے شاید کہ آ رہی ہے اور یہی سائنس پر بتا رہی ہے کہ ابھی کرییشن کا سلسلہ جاری ہے نئے نئے سٹارز وجود میں آ رہے ہیں نئی چیزیں نئی گیلیکسیز بن رہی ہیں اپنے خلق میں جس طرح چاہتا ہے اضافہ کرتا ہے اِنَّ اللہ علا کل شایق قدیر یقین اللہ تعالی ہر چیز پر قادر ہے مَا يَفْتَحِ اللَّهُ لِلنَّاسِ رَحْمَةٍ فَلَا مُمْسِقَ لَهُ جو بھی اللہ نے لوگوں کے لیے رحمت کا دروازہ کھولا ہے اس کو روکنے والا کوئی نہیں یہاں اس رحمت سے مراد رحمت نبوت ہے ہدایت کے لیے وحی کا سلسلہ گویا کہ اللہ تعالیٰ کی رحمت بن کر وحی آئی ہے نبوت جو ہے رحمت بن کر آئی ہے اس لیے حضور کے لیے کہا گیا رحمت للعالمین وَمَا عَسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ کہ انسانوں کے لیے رحمت ہے ان کو بہت بڑے انتہان سے سابقہ اس انتہان میں کامیابی کے لیے کتنی آسانی پیدا کر دی ہے کہ نبی کو دیکھو اس کا وجود اس کی شخصیت خود اللہ کی نشانیوں میں سے بڑی نشانی اس کی صیرت اس کا کردار اس کی عظمت اور پھر یہ کہ جو وہی اس پر آئی ہے وہ ان کے لیے تو جو بھی رحمت کا دروازہ اللہ کھولتا ہے رحمت کا جیسے نبوت ہے فَلَا مُمْسِقَ اللَّا اسے روکنے والا کوئی نہیں وَمَا يُمْسِقْ اور جس کو وہ روک لے فَلَا مُرْسِلَ لَهُ پھر اس کو بھیجنے والا کوئی نہیں اب اللہ نے روک لیا دروازے کو بند کر دیا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد تو سوائے دجالوں کے کوئی اور نہیں ہوگا جو نبی آئے تو فرمایا کہ اس کو اب پھر بھیجنے والا کوئی نہیں من بعد ہی اس کے بعد وَهُوَ الْعَزِيضُ الْحَكِيمُ وَرُوْ يَقِنًا زَبَرْدَسْتَ ہے کمالِ حِکْمَتْ وَالَا يَا اَيُّهُ الْلَا سُسْكُرُوا نِمَتَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ اے لوگو اپنی اس نعمت کی قدر کنو جو تم پر اللہ کی ہوئی ہے مَحَلْ مِنْ خَالِقِنْ غَيْرُ اللَّهِ اَرْزُقُكُمْ مِنَ السَّمَائِ وَالْأَرْضِ کوئی ہے اللہ کے سوا کوئی اور خالق جو تمہیں رزق پہنچاتا ہو آسمان سے اور دمیل سے لا الہ الا ہو نہیں ہے کوئی معابل سوا اس کے فَأَنَّا تُوْفَقُوتُ تو کہاں سے اُلْتے فِرَائِ جِرْ لِيے جا رہے ہو وَأَيُّ قَزِّبُوكَ اور اے نبی اگر یہ آپ کو جھٹلا رہے ہیں فَقَدْ قُزِّبَتْ رُسُلُمْ مِنْ قَبْلِكَ تو آپ سے پہلے بھی بہت سے رسولوں کو جھٹلایا گیا وَإِلَى اللَّهِ تُرْجَعُوا لَبُور اور بالآخر تو تمام معابلات جو ہیں وہ اللہ کی طرف لوٹا دیے جائیں گے يَا أَيُّهَ النَّاسُ وَإِنَّ وَعْدَ اللَّهِ حَقٌ اے لوگو اللہ کا وعدہ سچا ہے فَلَا تَغُرَّنَّكُمُ الْحَيَاةُ الدُّنِيَا وَلَا يَغُرَّنَّكُمْ بِاللَّهِ الْغَرُورِ یہ الفاظ آج چکے ہیں سورہ لقمان میں بھی تو دیکھو تمہیں دنیا کی زندگی دھوکے میں نہ ڈال دیں اپنے اندر دم نہ کر لیں کہ تم آخرت کو بھول جاؤ اللہ کو بھول جاؤ تو یہ گویا کہ تمہارے لئے سب سے بڑا دھوکہ بن جائے گا وَمَلْحَيَاةُ الدُّنِيَا اِلَّا مَتَعُوا الْغَرُورِ تو نہ دھوکے میں ڈال دیں تمہیں دنیا کی زندگی اور نہ دھوکہ دے تمہیں اللہ پر وہ دھوکے بعد غرور غین کے زبر کے ساتھ جو ہے پیش کے ساتھ غرور وہ تو گویا کہ مصدر ہوگا لیکن غین کے زبر کے ساتھ غرور فاؤل کے وزن پر اس میں مبالغ ہے بہت بڑا دھوکے باز سب سے بڑا دھوکے باز عبلی سے لعین ہے اور وہ کچھ لوگوں کو اس طریقے سے برگل آتا ہے اللہ بڑا قریم ہے بڑا شفیق ہے بڑا وہ تو مغفرت کرنے والا ہے کیا ہے کہ یہ فکر تمہیں پڑ گئی ہے تم نے کون سے بہت بڑے گناہ کر لی ہیں بس سودی کاروباری تو ہے نا اور کیا ہے یا تم نے فلاں کام کر لیا ہے کون سے بڑی بات ہے اللہ بڑا غفور ہے چلتے جاؤ اور کرتے جاؤ جو کچھ کر رہے ہو تو یہ اللہ کی شان رحیمی و غفاری پر دھوکہ دینا وَلَا يَغْرَنَّكُم بِاللَّهِ الْغَرُورِ اللہ کی رحمت کے حوالے سے دھوکہ نہ دے پائے تمہیں یہ بہت زیادہ بار دھوکے باز اِنَّ الشَّيْطَانَ لَكُمْ عَدُوُّلْ فَتَّخِذُوهُ عَدُوَّا یقیناً یہ شیطان جو ہے یہ تمہارا دشمن ہے اسے دشمن ہی سمجھو اِنَّمَا يَدُوُوا حِزْمَهُ لَيَكُونُوا مِنَصْحَابِ سَعِیرِ یہ تو اپنے ہی لوگوں کو بولاتا ہے تاکہ وہ ہو جائیں اس کے جہنم کے جہنم والوں میں سے یعنی یہ جو حضب الشیطان ہے اب ظاہر بات ہے کہ پہلے سے پوٹنشلی حضب الشیطان کا ہے اس کے اندر رجحانات ہیں غلط اور اس کے اپنے جو ہے ارادے وہ صحیح نہیں ہے تو شیطان اس کو پھر جس کو میں نے کہا تابع رہا کہہ رہا ہوں کہ وہ پھر برے کو گھر تک پہنچا کر دھم لیتا دربیان میں کئی کھڑا نہیں رہنے دیتا اس کا پیچھا کرتا ہے سورہ عراق میں ہم نے پڑھا ہے کہ وہ بلان جو معورہ تھا اس نے ایک غلطی کی نکل بھاگا پھر شیطان نے اس کا پیچھا پکڑ لیا اور اس کو پھر وہ دھکے دیتا ہوا اور آگے سے آگے لے کر بدی میں گمراہی میں بے حیائی میں آگے سے آگے لے کر تلا گیا تو شیطان تو در حقیقت جو بھی غوریاء الرحمن ہیں عباد الرحمن ہیں ان پر شیطان کا کوئی زور نہیں ہے بلکہ جن کے اپنے اندر کھوٹ ہے جن کے اپنے اندر جو ہے ارادوں میں اور نیت کے اندر فطور ہیں شیطان انہی کو بلا لیتا ہے اور اپنے جس جمع کر لیتا ہے یہ حضب الشیطان کا لفظ آئے گا سورہ مجادلہ میں ایک طرف حضب اللہ ہے ایک طرف حضب الشیطان ہے تو ایک کچھ لوگ وہ تھے جو پٹنشلی حضب اللہ میں تھے انہیں کچھ وقت لگ گیا عمر تھے رضی اللہ عنہ حمزہ تھے رضی اللہ عنہ چھے سال تو لگ گئے لیکن پوٹنشلی ان کے اندر وہ حضب اللہ میں شامل ہونے کی صلاحیت تھی وقت آنے پر وہ صلاحیت ظاہر ہو گئی ایک وہ ہے جو پوٹنشلی اور یاو شیطان تھے حضب الشیطان میں شد سے تعلق رکھتے تھے تو پھر شیطان نے انہیں بلا کر اور اپنے چیل و چانٹوں میں شامل کر لیا اللہزین کفروا لہم عذاب الشدید جو لوگ کفر کی روش اختیار کریں گے ان کے لیے بہت سخت عذاب ہے اور جو لوگ ایمان لائیں اور نیک عمل کریں ان کے لیے مغفرت ہے اور بہت بڑا عجر ہے اللہم لمن اجعلنا منہ افمن زینا لہو سوئے عملہی فراؤ حسنا گوھر کرو کوئی شخص ایسا ہے بلا وہ شخص جس کو اس کی برائی ہی مزین کر دی گئی ہے جو آج کا ہمارا معاملہ بے حیائی کلچر کے نام پر ہے یہ تو بڑی آلاش ہے آلہ قدر ہے کلچر ثقافت ثقافتی طائفہ آ رہا ہے کلچرل ٹروپ آ رہا ہے اب یہ بے حیائی اور گندگی جو ہے اس کو اچھے اچھے نام دے کر جس طریقے سے کہ آج دنیا کے اندر ایک کا چرچہ کیا گیا ہے انتشی الفائشہ وہ فونج جس طریقے سے پھیل رہا ہے پوری دنیا کے اندر اور ٹیلی ویجن نے آ کر اور انٹینہ نے آ کر تو واقعہ یہ ہے کہ اب کوئی گھر نہیں کہ اس مصیبت سے جو محفوظ رہ گیا ہو تو فرمایا کہ وہ لوگ اس کے عمل کی مرائی ہی اس کے لیے مزین کر دی گئی ہے وہ اسے اچھا دیکھ رہا ہے اس کو اچھا سمجھ رہا ہے اس پر فضر بھی کر رہا ہے آپ کے علمے ہوگا ہے نیونسٹ سوسائٹیز بھی ہیں امریکہ میں وہ لوگ ہیں مادرداد برہنا مادر عورتیں ایک مجلس کے اندر اور وہ سمجھتے ہیں کہ یہ لباس لباس دیتے ہیں کہ علیو فقام کا کیا ضرورت ہے ہومو سیکشولز اور وہ اتنے ایروگنٹ ہیں اتنے اگریسیو ہیں وہ باقاعدہ مظاہرہ کرتے ہیں اور ان لوگوں کے خلاف اس کو برا سمجھتے ہیں اس کے خلاف میدان میں آکر کھل کر ڈکے کچھ اور سینہ تان کر بلکہ یہ ہے کہ انہوں نے کوئی شرم نہیں کوئی حیاء نہیں ہے کہ ہومو سیکشولیٹی لیکن یہ کہ آپ ہیں اب وہاں پر کھل لم کھل نہ کوئی کوئی عورت کہے گی میں لیسویان ہوں صاف کہے گی کوئی اس میں دو عورتیں ہیں کہ جو اپنی شہوت کا تقاضی جو آپس میں پورا کر رہی ہیں دو مرد ہیں جو شہوت کا تقاضی اپنے آپس میں پورا اور ہومو سیکشولز اور لیسویانز یہ ان کے ہاں کوئی شہ اب جو ہے مری نہیں ہے کہ جس پر کسی کو نگاہ نیچی کرنے کی کوئی ضرورت محسوس ہو اس لیے کہ وہ ان کے ہاں اب ایک چیز ہے ایک اگنائزٹ ہے مسلم ہے مانی ہوئی ہے تو اللہ تعالیٰ گمراہ کر دیتا ہے جس کو چاہتا ہے اور ہدایت دیتا ہے جس کو چاہتا ہے یہاں یہ من دونوں طرف جائے گا جو چاہتا ہے کہ ہدایت پائے اس سے اللہ ہدایت دیتا ہے اور جو چاہتا ہے ظلالت اللہ اسے گمراہ ہی کرتا ہے فَلَا تَذَبْ نَفْسُكَ عَلَيْهِمْ حَسَرَاتُ اے نبی آپ کی جان ان لوگوں پر حسرت کے اندر صدمے کی وجہ سے غم کی اور ردوں کی وجہ سے آپ اپنے آپ کو حلاک نہ کریں اپنی جان نہ گھلائیں جس کو ہم کہتے ہیں جان گھل رہی ہے محمد الرسول اللہ کی یہ بالکل وہی بات ہے جو اس سے پہلے آ چکے فَلَا لَكَ بَاقِعُنْ نَفْسَكَ اللَّهِ يَقُونُ مُؤْمِنِينَ سورہِ شوہرہ میں اے نبی شاید آپ اپنے آپ کو صدمے اور رنج سے حلاک کر لیں گے کہ یہ ایمان نہیں لارے فَلَا تَذْحَبْ نَفْسُكَ عَلَيْهِمْ حَسْرَاتِ تو اے نبی آپ کی جان جو ہے نہ گھلے ان لوگوں پر صدمے اور رنج کی وجہ سے اِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ بِمَا يَسْنَعُونَ یقیناً اللہ جانتا ہے مخومی جانتا ہے جو کچھ کی یہ کر رہے ہیں اور اللہ ہی ہے کہ جو بھیجتا ہے ہوا کو چلاتا ہے ہوا فَتُسِّرُ السَّحَابَنُ پھر وہ اٹھا لیتی ہے عبادلوں کو فَسُقْنَاهُ الٰہِ بَلَدٍ مَيِّتٍ پھر ہم ان عبادلوں کو خانق دیتے ہیں ایک ایسی عبادی یا ایسی زمین کے طرف کے جو مردہ تھی بے آب ہو گیا فَاہِيَنَا بِهِ الْأَرْضَ پھر ہم اس کے ذریعے سے اس زمین کو زندہ کر دیتے ہیں بعد موتحہ اس کے مردے کے بعد قضا لیکن نشور اسی طریقے سے ایک وقت آئے گا اللہ تعالیٰ کا حکم ہوگا اور اسی طرح تم جس طریقے سے سبزہ جو ہے زمین سے نکل آتا ہے اسی طرح تم بھی نکل آؤگے مَنْ کَانَ يُحِدُ الْعِزَّتَ فَلِلَّهِ الْعِزَّتُ جَمِعَا جو شخص عزت کا تعلیم ہے وہ جان لے کہ عزت کُل کی کُل اللہ کے پاس ہے منافقون میں یہاں فرمایا عزت کُل کی کُل اللہ کے پاس ہے جو جتنا اس کے قریب ہوگا اتنا ہی اس کی عزت ہے جو جتنا اس سے دور ہوگا اتنا ہی وہ دلیل ہوگا چاہے دنیا میں بظاہر اس کے پاس مال و دولت بھی ہے اور کوئی حیثیت بھی اسے حاصل ہے اَلَيْهِ يَسْعَدُ الْقَلِمُتْ قَيِّبُ اچھی باتیں اللہ کی طرف افتی ہیں اچھی باتیں اچھے نظریات اچھے خیالات کلمات ظاہر بات ہے کوئی خیال بھی پیش ہوتا تو کلمات ہی کی شکریم میں پیش کیا جاتا ہے اچھی بات اچھی دعوت دعوت حسنہ محوزت الحسنہ تو اچھی باتیں اچھے کلمات جو ہیں ان کی اندر ایک انہیرنٹ صلاحیت ہے اوپر اٹھنے کی لیکن یہ انہیرنٹ صلاحیت جو ہے اس کے لیے بھی ضرورت ہے جو عمل صالح ہے وہ اسے اٹھاتا ہے یعنی یہ دو چیزیں ہیں ایک ایمان ہے ایک عمل صالح ہے ایمان اچھی باتوں پر ایمان ہے یقین ہے اچھے خیالات ہیں اچھے عزائم ہیں اچھے نظریات ہیں بڑے پاک آپ کی امنگیں ہیں اور اس کے ساتھ آپ محنت بھی کرتے ہیں لیکن صرف خیالات ہی رکھے رہیں گے تو ان سے بات نہیں بنے گی اب عمل صالح کی ضرورت ہوگی محنت کی ضرورت ہوگی اور جو لوگ کے یہ بری سادشیں کر رہے ہیں دعو لگا رہے ہیں ان کے لئے بہت سخت صدا ہوگی اور ان کی یہ ساری سادشیں اس کی میں جو ہیں وہ بالکل ناکام ہو کر رہ جائیں گی اور اللہ ہے کہ اس نے تمہیں پیدا کیا مٹی سے اور پھر نطفے سے اور پھر تمہیں جوروں کی شکل میں بنا دیا اور نہ ہی کوئی حمل ہوتا ہے کسی مادہ کو اور نہ ہی یہ کہ وہ کوئی جنتی ہے کسی کو اللہ بعلمہی مگر یہ اللہ کے علم میں ہوتا ہے چاہے وہ انسانوں میں سے ہو ہیوانات میں سے ہو جس جاندار کو بھی کوئی حمل ہے اللہ کے علم میں ہے اور جو جاندار بھی جس کو وضع حمل کا مرحل آیا اللہ کے علم میں ہے وَمَا يُعَمَّرُوا مِن مُعَمَّرِن اور جو عمر زیادہ کی جاتی ہے کسی مُعَمَّر شخص کی وَلَا يُنْقَسُو اور نہ ہی اس کی عمر میں کمی ہوتی ہے من عمرہی اس کی کمی میں سے اللہ فی کتاب مگر یہ کہ کتاب میں لکھی ہوئی ہے یعنی ایک ایوریج عمر ہے انسانوں کی ہے سپیشیز ہے ان کی ایوریج عمر ہے کسی کو اس سے زائد عمر لے دیتے ہیں معمر بنا دیتے ہیں زیادہ کسی کو اس سے پہلی موت آ جاتی ہے کوئی جوانی میں فوت ہو جاتا ہے وَمَا يُعَمَّرُوا مِن مُعَمَّرِن اور نہیں عمر زیادہ دی جاتی ہے کسی معمر شخص کو وَلَا يُنْقَسُوا مِن عمرہی نہ ہی اس ایوریج سے کم اس کو دی جاتی ہے نہ ہی کمی کی جاتی ہے اس کے عمر میں اللہ فی کتاب مگر یہ کہ سب کچھ کتاب میں درج ہے اِنَّ ذَلِكَ عَلَى اللَّهِ يَسِير یقِنًا یہ اللہ پر بہت آسان ہے وَمَا يَسْتَمِلْ بَحْرَان اور دو سمندر دو دریا جو ہے ایک جیسے نہیں ہے یہ ہے کہ جو میٹھا ہے پیاس کو بجھانے والا فرحت مخش ہے اور خوشگرار ہے پینے والے کو اس سے کیفیت حاصل ہوتی ہے وَحَذَا مِلْهُ الْعُجَاج یہ کھاری ہے وَمِنْ قُلِّن اور پھر دیکھو اماری اس نشانی پر غور کرو کہ دونوں سے تاکلون الہمت تریہ دونوں سے تمہیں وہ گوشت مل رہا ہے مچھلیاں مل رہی ہیں بڑی تروں تازہ اب خاری پانی سے بھی مچھلی جو نکل رہی ہے وہ خاری تو نہیں خاری پانی سے مچھلی نکل رہی ہے وہ بھی بڑی لذیذ ہے اس کا گوشت جو ہے تم کھاتے ہو لہمت تریہا ہے میٹھے پانی سے بھی نکل رہی ہے دریاؤں سے میٹھے پانے کی مچھلی ہے سمندروں سے خاری پانی کی اور کڑھے پانی کی مچھلی ہے لیکن مچھلیاں دونوں سے تمہیں جو مل رہی ہیں تمہارے لیے وہ غزہ کا کام دے رہی ہیں اور دونوں ہی سے تم نکال لیتے ہو اپنے زیورات یعنی وہ بوتی وغیرہ جن سے تم زیورات کو ملصہ کرتے ہو تلبسون آجی سے تم پہنتے ہو وَتَلَ الْفُلْقَ فِيهِ مَوَاخِرَا تم دیکھتے ہو کشتیوں کو کہ وہ چلتی ہیں اس کے سینے کو چیلتے ہوئے تاکہ تم اللہ کے فضل کو تلاش کرو وَلَعَلْ لَكُمْ تَشْكُرُونَ اور تاکہ تم اللہ کا شکر ادا کرو وَوَا پِرُولَ آتَا ہے یا داخل کر دیتا ہے رات کو دن میں وَيُوْلِجُ الْنَهَرَا فِي اللَّلَ وَوَا داخل کر دیتا ہے دن کو رات میں وَسَخْرَ شَمْسَ بَالْقَمْرَ اور اس نے مسخر کیا ہے سورج کو اور چاند کو کُلُّ الْيَجْنِ لِعَجْنِ الْمُسَمَّا ہر چیز چل رہی ہے ہر چیز چل رہی ہے ایک وقت معین تک کے لئے ذَالِكُمُ اللَّهُ رَبُّكُمْ یہ ہے اللہ تمہارا رب جس نے یہ سب کچھ بنایا ہے لَهُ الْمُلْ کُل پادشاہی اسی کی ہے وَالَّذِينَ تَلْعُونَ مِنْ دُوْلَهِ بَا يَمْلِكُونَ مِنْ قِطْمِيرُ اور جنہیں تم پکارتے ہو اس کو چھوڑ کر یہ دیویاں اور دیوتار گوڈز اور گوڈسز ان کو اختیار نہیں ہے ایک باریک سی جلی جیسا بھی اب یہ قِطْمِير جو ہے کیونکہ خجور ان کے ہاں تھی ان کا پھل ہے سب سے بڑا بلکہ تو سٹیپل ڈائٹ بھی ان کی خجوری تھی تو اس کی چیزوں کو یہ ہے مثال کے طور پر خجور کی گھٹلی کے اوپر ایک بہت باریک سی جلی ہوتی ہے وہ قِطْمِير ہے اور خجور کی ناف سے ایک چھوٹا سا دھاگا لگا ہوتا ہے وہ فتیل ہے تو اب کسی چیز کی حقارت کی بات کرنی ہے وہ بہت ہی حقیر سی بہت معمولی سی شہت و قِطْمِير یا وہ فتیلہ یہ الفاظ ان کے حوالے سے آتے ہیں اِن تَدْعُوْهُمْ لَا يَسْمَعُوا دُعَاكُمْ اگر تمہیں پکارو وہ تمہاری پکار سنتے ہی نہیں تمہاری دعائیں سنتے ہی نہیں وَلَوْسَمَعُوا مَسْتَجَعَبُوا لَحُکْنَكُمْ اگر سن بھی لیں فرض کیجئے فرشتہ سن بھی لیں کہ مجھے پکارا جا رہا ہے تو وہ تمہاری دعا قبول نہیں کر سکتے وَيَوْمَ الْقِيَامَتِ يَقْفُرُونَ بِشِرْكِكُمْ اور قیامت کے دن وہ تمہارے اس شرک کا انکار کریں گے وَلَا يُنَبِّوْكَمْ اس لُخَبِير اور نہیں بتائے گا تمہیں حقائط بگر اس طرح جیسے کہ اللہ بتا رہا ہے جو خبیر ہے جاننے والا ہے وہ تمہیں تمام باتیں بتا رہا ہے کوئی اور بتا نہیں سکتا يَا اَيُحَنَّاسَ تُم سب کے سب محتاج ہو اللہ کے لیے تمہاری ساری ضرورتیں احتیاجات ہیں جو اللہ تعالیٰ پوری فرماتا ہے وَاللَّهُ هُوَ الْغَنِيُ الْحَمِيدُ اور اللہ تو غنی اور حمید ہے اس سے کوئی احتیاج نہیں اس کی کوئی ضرورت نہیں جو تم سے پوری ہو رہی ہو اِيَشَا يُذْحِبْكُمْ اگر وہ چاہے تو تم سب کو لے جائے ختم کر دے وَيَا تِبِ خَلْقٍ جَدید اور نئی مخلوق پیدا کر لے وَمَا ذَعَلِكَانَ اللَّهِ بِعَزِيز اور یہ اللہ پر ہرگز بھاری نہیں ہے وَلَا تَدْرُ وَادِرَةُ مِدْرَا اُخْرَا کوئی جان نہیں اٹھائے گی کسی دوسری جان کا بوجھ اِن تَدُو مُسْقَلَةٌ الْا حِمْلِهَا اگر کوئی جان کے جو بہت ہی بوجھر ہو گئی ہو جس کے اوپر بوجھ جو ہے ناقابل برداشت ہو جائے اگر وہ پکارے گی اللہ حملِہا کہ کوئی آئے اور مدد کرے اس کا بوجھ میں سے کچھ حصہ جو ہے وہ تھوڑا سا شیر کرے لَا يُحْمَلْ مِنْحُشَئِ تو نہیں اس سے کوئی بھی شیئ اس کے جو ہے کوئی اور ہوگا اٹھانے والا وَلَوْ قَانَزَا قُرْبَا خَا کوئی قرابتداری ہو وہ بھی قریب سے گدر جائے گا اُس کی پکار نہیں سنے گا اِنَّمَا تُنزِرُ اللَّذِينَ يَخْشَوْنَ رَبَّهُمْ اے نبی آپ تو خبردار کر سکتے ہیں انہی لوگوں کو جنہیں اپنے رب کا کچھ خوف ہے کچھ خشیت ہے بِالْغَيْبِ بِالْغَيْبِ میں رہتے ہوئے جب پردے اُڑ جائیں گے تو سب ہی قسم مومن ہو جائیں گے بڑے عالی قسم کے لیکن جب تک یہ غیب کے پردے حائل ہیں یہ ہیں در حقیقت جو لوگ اس وقت اللہ سے لڑتے ہیں وَعَقَامُ الصَّلَاةَ وَجُنَا نَمَاز قائم کی وَمَنْ تَذَكَّا فَإِنَّمَا يَتَذَكَّا لِنَفْسَ ہِ اور جس کسی نے بھی پاکیزگی اختیار کر لی تو وہ تو پاکیزگی اختیار کر رہا ہے تذکیہ نفس اس نے کیا ہے اپنے لیے اپنے بھلے کے لیے وَإِلَى اللَّهِ المصیر اور اللہ کی طرف سب کو لوٹ جانا ہے وَمَا يَسْتَوِي الْعَامَى وَالْبَصِیر اور دیکھو دیکھنے والا اور اندھا یہ برابر تو نہیں ہو سکتے وَلَى الظَّلُمَات وَلَى النُور اسی طرح اندھیرے اور روشنی یہ برابر تو نہیں ہو سکتے وَلَى الزِّلُّ وَلَى الحَرُور اسی طریقے سے سایہ اور لوں یہ برابر تو نہیں ہو سکتے وَمَا يَسْتَوِي الْعَحْيَا وَلَى الْعَبَاد اسی طریقے سے زندہ اور جو مردہ ہیں وہ برابر نہیں یعنی انسانوں میں سے بہت سے لوگ حقیقت کے اعتبار سے مردہ ہیں ان کی اندر کا انسان ان کا جو ہے وہ مر چکا ہے یہ بات سمجھ لیجئے یہاں مردے سے مراد وہ مردے نہیں جو قبر میں دفن ہیں بلکہ وہ مردے جو چلتے پھرتے ہیں اس زمین کے اوپر اور وہ در حقیقت مقبریں ہیں چلتے پھرتے ہیں تازیہیں چلتے پھرتے کہ ان کی اصل انسانیت جو ہے ان کے اندر مر کر دفن ہو چکی ہے وما یستویلہ یا ولی الاموات جو زندہ ہیں جن کے دل زندہ ہیں مجھے یہ ڈر ہے دل زندہ تو نہ مر جائے کہ زندگانی تو عبارت سے تیرے جینے سے اگر دل مر گیا یا مکنبیہ کے اس کے اندر روش جو ہے وہ سیسر سیسر دیکھ کر دم توڑ گئی تو پھر اب چل رہا ہے ایک حیوان چل رہا ہے حیوان ابو جہل ہے جو چل رہا ہے انسان ابو جہل تو کبھی کبڑ چکا دفن ہو چکا ان اللہ یسمعو من یشا اللہ سناتا ہے جس کو چاہتا ہے وما انتا بمسبعین من فی القبور ورہ نبیہ آپ نہیں سنا سکتے ان کو جو قبروں کے اندر ہیں اور قبروں میں سیاہ مراد وہ انسان جو درحقیقت چلتے پھرتے مقبر ہیں ان انتا الا نظیر نہیں ہیں آپ مگر قبردار کرنے والے انہا ارسلنا کب الحق مشیرم والنظیرم ہم نے بھیجا ہے آپ کو اور کوئی ایسی امت نہیں گذری ہے جس میں ہم نے کوئی خبردار کرنے والا نہ بھیجا ہو پھر اگر یہ آپ کو جھٹلا دے تو جھٹلایا تھا ان لوگوں نے بھی جو ان سے پہلے تھے جات ہم رسول ہم بالبینات ان کے پاس آئے ان کے رسول وعدے منطالبات اور وعدے نشانیاں لے کر ومن زمرے اور صحیفے لے کر ومن کتاب المنیر اور روشن کتاب لے کر صحف ابراہیم و موسیٰ اور کتاب جو ہے پھر کتاب اللہ نے تورات دی اور انجیل یہ کتابیں ہیں ضمور کتاب ہیں پھر میں نے پکڑ لیا ان کو جنہوں نے کفر کیا تھا تو دیکھ لو کیسی رہی میری صدا کیا تم نے دیکھا نہیں کہ اللہ نے اتارا آسمان سے پانی فاخرجنا بہی سمراتن پھر ہم نے اس کے ذریعے سے پھل اور بیوے نکال دیئے زمین سے مختلفاً علوانوہا جن کے رنگ جو ہیں بڑے ایک دوسرے سے مختلف ہیں ومن الجبال اسی طرح پہاڑوں میں بھی تم دیکھتے ہو جدہ دھاریاں ہیں یہ دھاریاں خاص طور پر کاغان جاتے ہوئے بہت نظر آتی ہیں کہ ایک پہاڑ ہے اس میں دھاریاں پڑی ہوئی ہیں یعنی کوئی ایک سٹریٹم ہے لار رنگ کا معلوم ہوتا ہے اس کے بعد کوئی اور چٹان ہے کوئی تختی کی طرح کی ہے وہ کسی اور رنگ کی ہے تو اس لیے کا طرح ذکر ہو رہا ہے ان کے بھی رنگ مختلف ہے اور بعض اتنے کالے کہ جیسے کموے کالے ہوتے ہیں اتنے سیاہ رنگ کے پہاڑ اور اسی طریقے سے انسانوں میں سے اور حیوانات میں بھی اور جو بھی اللہ نے جانور پیدا کیے ہیں اور چوپائیں میں بھی مختلف رنگ و راغن موجود ہیں قضالک اسی طرح یقیناً اللہ تعالیٰ کے خشیت تو اس کے اہلِ علم لوگوں کے دلو ہی کے اندر اختی ہے یعنی جتنا انسان میں اگر یوں سمجھئے کہ بنیادی طور پر کچھ ایمان ہے تو جتنا علم اس کا بڑھتا جائے گا وہ کائنات کا متعلق بڑھتا جائے گا زمین کے بارے میں معلومات بڑھیں گی ہیوانات کے بارے میں یا جو نباتات کے بارے میں تو اس کے اندر خشیت خداوندی بڑھتی جنی جائے گی لیکن وہ ابتنائی ایمان اگر نہیں ہے تو کچھ نہیں پھر آنکھیں بند ہیں پھر تو یہ کہ وہ بڑی سے بڑی نشانیاں اللہ کی دیکھ رہے ہیں انہیں اللہ پھر بھی یاد نہیں آتا سارا کچھ دیکھ لیا انہوں نے بڑی سے بڑی ٹیلیسکوپ کے ساتھ کہاں سے دیکھ رہے ہیں بیٹھے ہوئے اتنے لاکھ جو ہیں لائٹ یئرز کے فاصلے پر لیکن اللہ نظر نہیں آتا انہیں اس لئے البتہ اگر تھوڑا سا بھی ایمان انسان کے پاس ہو اور پھر علم ہو تو پھر اس سے اللہ کی عذبت بزید ملکشف ہو رہی ہے اللہ کی کبریائی کا انکشاف اور ہو رہا ہے اللہ کی سننایی کا اللہ کی قدرت کا اللہ کی علم کا اللہ کی حکمت کا ان تمام چیزوں کی وجہ سے پھر ان میں خشیت خداوندی بڑھتی چلی جاتی ہے ان اللہ عزیزن غفور یقین اللہ تعالی زبردست ہے اور بخشنے والا ہے ان اللہزین یتنون کتاب اللہ وعقاب السلاة وانفقو بمالد اقناہم سرن وعلانیتن یرجون تجارتن لنتبور یقین وہ لوگ کہ جو اطلاعوت کرتے ہیں اللہ کی کتاب کی اور نماز قائم کرتے ہیں اور وہ خرچ کرتے ہیں اس میں سے جو ہم نے انہیں دیا ہے یعنی اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں سرن وعلانیتن خوا خفیہ طور پر اور خوا اعلانیہ یرجون تجارتن یہ وہ لوگ ہیں جو اس تجارت کے امیدوار ہیں لنتبور جس میں کبھی کوئی گھاٹا نہیں ہوگا یہ تجارت ہے تجارت جیسا کہ سورہ صفح میں ہم دیکھیں گے اہل ایمان کیا ہم تمہیں بتائیں وہ تجارت جو تمہیں دردناک عذاب سے چھٹکارہ دلا دے یہ بھی تجارت ہے تجارت میں آدمی کچھ مال ہے کچھ پونجی ہے کچھ اس کا سرمایہ ہے کیپیٹل ہے کچھ میند ہے دو چیزیں لگتی ہیں تو نفع ہوتا ہے تجارت میں اسی طریقے سے یہی مال اور جان کھپاؤ اللہ کے لئے جہاد میں تو تمہیں نفع اتنا بڑا ملے گا کہ عذاب عریم سے چھٹکارہ بھی جائے قرآن مجید وہ الفاظ استعمال کرتا ہے کہ جو اہم دوہی سوچ میں بھی آ جائے اللہ نے خرید لی ہے اہل ایمان سے ان کے دل اور جانے جنت کے حواظ ان اللہ اشترا من المومنین انفصاں و اموالاں مین اللہ اول جنت تو یہاں بھی وہی لفظ تجارت ہے اللہم ربنا جعلنا منہم یرجونا تجارتن لن تبور لیوفیہم غجورہم و یزیدہم ان فلدی تاکہ اللہ تعالی بھرپور ان کو ان کے پورے عجر جو ہے وہ تو پورے پورے دے دے اور پھر مزید اضافہ کرے اس میں اپنے فضل سے ان اللہ غفور شکور یقینا اللہ تعالی غفور ہے اور شکور ہے بخشنے والا اور جو غلطی ہو جائے اس کو معاف فرمانے والا اور جو کوئی اللہ کی راہ میں کوئی نیکی کا کام کرتا ہے تو اس کی بہت قدر کرنے والا وَالَّذِيَ عَوْهِنَا إِلَيْكَ مِنَ الْكِتَابُ اور اے نبی جو چیز ہم نے آپ پر اب بھیجی ہے وہی کی ہے کتاب میں سے وَالْحَقُ وَمُصَدِّقًا لِمَا بِعْنَا يَدَيْ وہ حق ہے تصدیق کرتے ہوئے آئی ہے اس کی جو اس کے سامنے موجود ہے اِنَّ اللَّهَ بِعْبَادِهِ لَخَبِيرٌ بَصِيرٌ یقینا اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو دیکھ رہا ہے اور باقبر ہے سُمَّا عُوْرَسْنَ الْكِتَابَ الَّذِيْنَ اسْتَفَائِنَا پھر ہم وارث بناتے ہیں اپنی کتابوں کا اپنی کتاب کا جن کو ہم چل لیتے ہیں یہ جو لفظ آیا تھا سورہ حج کی آخری آیت میں اے مسلمانوں تمہیں اللہ نے چل لیا ہے پسند کر لیا ہے اب جو بھی کسی نبی کی امت ہے وہ اس اعتبار سے مجتبا ہے مصطفیٰ ہے یہاں پہ وہ لفظ مصطفیٰ بھی آگیا میں نے وہاں آپ کو بتایا تھا یہ دو دو الفاظ جو ہیں بہت قریب المفہوم ہیں اجتبا اور استفاہ اور جو میں فرض کیا ہے وہ بھی نوٹ کر لیجئے انگریزی کے دو الفاظ کے حوالے سے سنجل میں آئے گا to select and to choose چوز میں چوائس ہوتا ہے کسی آدمی کا اپنا ذوق ہے میرا چوائس ہے اور سیلیکشن میں کوئی مقصد ہوتا ہے سیلیکشن for something and choice out of something تو اس طریقے سے یہ دونوں الفاظ جو ہیں اجتبا جو ہے وہ در حقیقت سیلیکشن ہے اور استفاہ پسندیدگی چل لینا اور یہ دونوں الفاظ حضور کے لیے بھی محمد مصطفیٰ احمد مجتبا اور امت کے لیے بھی وہاں آیا تھا ہوا اجتباکم یہاں نفذ استفاہ آ گیا پھر ہم اس کتاب کا وارث بنا دیتے ہیں اپنے ان بندوں کو جنہیں ہم نے پسند کر لیا ہوتا ہے لین عباد ہے نا اپنے بندوں میں سے فمنہم لیکن بعد میں ہوتا کیا ہے ان میں سے کچھ ہوتے ہیں اپنے نصف پر ظلم کرنے والے جس کا ذکر قرآن مجید میں آتا ہے سورہ شورہ میں بھی آئے گا لَفِي شَكِّم مِنْهُمْ مُرِیم بہت سے لوگ جو وارث بنائے گئے کتاب کے انبیاء کے بعد وہ ان کے بارے میں شکوک و شبہات میں مقتلع ہو جاتے ہیں وَمِنْهُمْ مُقْتَصِد کچھ ہوتے ہیں درمیانی راہ پر چلنے والے کچھ نیکی کچھ بدی کچھ بھلائی بھی اچھائی بھی وَمِنْهُمْ صَحَابِ قُمْ بِالْخَیرَاتِ ان میں سے کچھ ایسے بھی ہوتے ہیں جو بھلائیوں میں نیکی میں اچھے عامال میں دین کی خدمت میں دین کی دعوت میں اور اس کتاب کا حق ادا کرنے میں ایک دوسرے سے آگے نکلتے ہیں آگے بڑھتے ہیں نیکیوں میں بِإِذْنِ اللَّهِ ہوتا ہے اللہ کی توفیق سے ذَعَلِكَ هُوَ الْفَضْلُ الْكَبِيرِ یہ بہت بڑی فضیلت ہے جَنَّاتُ وَعَدْنِيَتْ خُلُونَ آب ان کے لیے تو وہ باغات ہوں گے لیڈنشل گارڈنز رہنے والے جس میں داخل ہوں گے انہیں پہنائے جائیں گے اس میں کندن سونے کے اور بوتی وَلِبَاسُ هُمْ فِيهَا حَرِيرٌ اور ان کا لباس جو ہے اس میں ہوگا ریشم کا یہ الفاظ جو کہ دوسرہ حج میں بھی آ چکے ہیں وَقَالُ الْحَمْدُ لِلَّهِ الْلَّذِي اب یہ معاملہ کن کا ہے سابقم بالخیرات کا کچھ لوگ اس کی تعویل کرتے ہیں کہ وہ سارے جو بھی ہوتے ہیں امت کے اندر چاہے وہ ظالموں لے نفسے ہوں اور چاہے منہوں مقتصد ہوں ان سم کے لیے یہ ساری خوش خوش قمریاں ہیں اس لیے کہ ہم چاہتے ہیں بغیر کچھ محنت کیے کوشش کیے قربانی دیا ہمیں اونچے مقامات دن جائیں تو وہ تعبیر کرتے ہیں کچھ لوگ حقیقت میں یہ سارا معاملہ ہے سابقم بالخیرات کا آخری قیدیگری کا وَقَالُ الْحَمْدُ لِلَّهِ الْلَّذِي اَذَبَا عَنَ الْحَزَنُ اور جب وہ جنت میں داخل ہوں گے تو وہ کہیں گے کل تعریف اس اللہ کی ہے کل شکر اس اللہ کا ہے جس نے ہم سے غم کو دور کر دیا اِنَّ رَبَّنَا لَغَفُورٌ شَكُورٌ یقیناً ہمارا پروردگار بہت بخشنے والا بہت قدر افضائی فرمانے والا ہے اللَّذِي اَحَلَّنَا دَارُ الْمُقَامَةِ مِنْ فَضْلِهِ جس نے ہمیں یہاں اس آباد لینے والے گھر میں لا اتارا یعنی اس کا فضل ہے اس کا کرم ہے اس کی نعمت ہے کہ ہم یہاں پہنچ گئے جیسے کہ اس سے پہلے ہم نے پڑھا تھا الْحَمْدُ لِلَّهِ لَغِي حَدَانَا لِحَازَا وَمَا كُنَّا لِنَحْتَلِيَا لَوْلَانَ حَدَانَ اللَّهِ کل تعریف اس اللہ کی کل شکر اس اللہ کا ہے جس نے ہمیں یہاں تک پہنچا دیا ہم ہر جد نہ پہنچ پاتے اگر اللہ ہمیں نہ پہنچاتا وہی بات یہاں ہے وَقَالُ الْحَمْدُ لِلَّهِ لَذِي اَذَبَ عَلْنَا الْحَزَنِ اِنَّ رَبَّنَا لَغَفُورٌ شَكُورٌ الَّذِي أَحَلَّنَا دَارُ الْمَقَامَتِ جس نے ہمیں اس آباد لینے والے گھر میں لا اتارا اپنے فضل سے لَا يَمَسْتُنَا فِيهَا نَسَمُرُ کہ ہمیں یہاں نہ تو اب کوئی مشقت جھیلنی پڑے گی وَلَا يَمَسْتُنَا فِيهَا لُغُودٌ نہ ہمیں یہاں کوئی تکان تاری ہوگی وَالَّذِينَ كَفَرُوا لَهُمْ نَعْرُ جَهَنَّمِ اس کے برقس جو لوگ کفر کر رہے ہیں ان کے لئے ہوگی آگ جہنم کی لا اغضاء لہیم نہ تو ان کو موت آئے گی نہ تو ان کا معاملہ ان کا قصہ چکایا جائے گا فَيَمُوتُوا کہ وہ بڑھ جائیں موت تو اس وقت جو ہے ان کی وہ بہت بڑی خواہش ہوگی یدور سمورہ وہ پکاریں گے موت کو وَلَا يُخَفَفْ عَنُمْ مِنْ عَذَابِهَا نہ ہی اس کے عذاب میں کوئی تخفیف کی جائے گی قَذَالِكَ نَجْزِكُلَّا كَفُور اسی طرح ہم بدلہ دیتے ہیں ہر ناشک لے کو وَهُمْ يَسْتَرِخُونَ فِيهَا اور وہ اس میں چیخیں گے چلائیں گے دہاریں گے شور مچائیں گے فِيهَا نَعْمِرْكُمْ مَا يَتَذَكَّرُ فِيهَ مَنْ تَذَكَّرُ کیا ہم نے تمہیں وہ عمر نہیں دی تھی دنیا میں کہ اس عمر میں جس نے بھی سبق حاصل کیا اس میں کیا یا جنت میں ہم نے داخل کیا ہے کیا انہوں نے وہی اسی دنیا میں دنیا کی اس غیب کے پردوں میں رہتے ہوئے کیا انہوں نے ہمیں نہیں پہچانا کیا ہم اپنی آقبت کو سمارنے کی کوشش نہیں کی اولا نَعْمِرْكُمْ مَا يَتَذَكَّرُ فِيهَ وہ عمر تمہیں بھی دی گئی تھی جس میں جو بھی جس نے بھی سبق حاصل کیا اور ہدایت حاصل کی اسی عمر میں انہوں نے بھی کی تھی وَجَاكُمُ النَّذِيرُ تمہارے پاس خبردار کرنے والا آ گیا تھا فَزُوْكُوا فَمَا لِلْظَالِمِينَ مِنْ نَسِيدُ تو اب چکھو مدائس عذاب کا اور ظالموں کے لئے کوئی مندگار نہیں ہے يقیناً اللہ ہی جاننے والا ہے آسمانوں اور زمین کی چھپی ہوئی چیزوں کا يقیناً وہ سینوں کے حالات سینوں کی باتوں سے بھی واقف ہے جو چھپی ہوئی چیزیں ہیں دلوں کے اندر وَلَّذِي جَعَلَكُمْ خَلَائِفَ فِي الْرْضِ وہی جس نے تمہیں قائم مقام بنایا جانشین بنایا زمین میں فَمَنْ كَفَرَ فَالَيْهِ كُفْرُ تو جس کسی نے ناشکری کی اب اس کا وبال اسی پر آئے گا وَلَا يَزِيدُ الْكَافِرِينَ كُفْرُهُمِنْ دَرَبِّهِمِ اللَّهِ بَقْتَى اور ان کافروں کا جو کفر ہے وہ نہیں اضافہ کرے گا ان کے لیے ان کے رب کے پاس مگر بیزاری اور غصہ اللہ کا غصہ بڑھتا چرا جائے گا اللہ کی بیزاری بڑھتی چلی جائے گی وَلَا يَزِيدُ الْكَافِرِينَ كُفْرُهُمِ اللَّهِ خَسَارَى اور ان کافروں کا ان کا کفر نہیں بڑھائے گا مگر خسارے میں ان کا گھاٹا ان کی تباہی بڑھتے چلی جائے گی قُلْ عَرَائِتُمْ شُرَكَاءَكُمُ الَّذِينَ تَدُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ کہیے ان سے کہ درہ غور کرو وہ جو تمہارے شریک ہیں جنہ تم اللہ کی ثبہ پکارتے ہو وَرُونِ مَادَا خَلَقُوا بِنَ الْأَرْضُ درہا دکھاؤ انہوں نے کیا چیز پیدا کی ہے زمین میں اَمْ لَهُمْ شِرْكُن فِي السَّمَاوَات یا ان کا کوئی ساجہ ہے آسمانوں میں اللہ تعالیٰ کے ساتھ ان کا کوئی شرک ہے ساجہ ہے آسمانوں میں اَمْ عَاتَيْنَاهُمْ کِتَابًا فَهُمْ عَلَىٰ بَيَّنَةِمْ مِنْهُ کیا ہم نے انہیں کوئی کتاب عطا کی تھی کہ جو اس کی اندر بیین کوئی شہ تھی دلیل تھی جس کی بنا پر کہ یہ قائم ہے اور انہوں نے یہ جو اپنے اعتقادات جو ہیں مہاں سے اخص کیے ہیں بَلْئِيَئِنُ الظَّالِبُونَ بَعْدُهُمْ 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 لَا غُرُورًا نہیں بلکہ یہ ظالم ایک دوسرے کو نہیں سکھا رہے اور وعدہ دے رہے بگر دھوکے کا وعدہ اِنَّ اللَّهَ يُنْسِكُ سَمَاوَاتِ بَالْنَرْدَانْ تَزُولَا یقِنًا اللہ تعالیٰ ہی تھامے ہوئے ہیں آسمانوں کو اور زمین کو کہ وہ قیتل نہ جائیں زائل نہ ہو جائیں گر نہ جائیں اگر وہ زائل ہو جائیں گر جائیں اِنْ اَمْسَكَهُمَا مِنْ اَحَدٍ مِّنْ بَعْدِهُ تو نہیں ہے کوئی جو اس کے بعد ان کو تکا سکے روک سکے تھام سکے اِنَّهُ كَانَ حَلِيمًا غَفُورًا یقیناً وہ حلیم ہے کہ ان کی غلطیوں پر فوراً نہیں پکڑ رہا ہے ان کی نصید راز کر رہا ہے انہیں محلق دے رہا ہے اور وہ غفور ہے بخشنے والا ہے وَاقْسَمُوا بِاللَّهِ جَهْدَاءِ مَانِحِم اور انہوں نے قسمیں کھائیں ہیں اپنی امکانی حد تک اللہ کی قسمیں کھا کھا کر کہتے رہے ہیں لَئِنْ جَاهُمْ نَذِيرٌ لَيَكُونُنَّ أَحْدًا مِنْ اِهْدَ الْعُمَمْ کہ اگر ان کے پاس کوئی آجائے خبردار کرنے والا نظیر تو یہ کسی بھی امت سے بڑھ کر ہدایت والے ہو جائیں گے فَلَمَّ جَاهُمْ نَذِيرٌ مَا ذَعَدَهُمْ اللَّهِ نُفُورًا لَقْدَمُ ان کے پاس نظیر آگئے محمد آگئے صلی اللہ علیہ وسلم جو نہیں اضافہ ہوا مگر ان کی نفرت میں ان کے بدکنے میں ان کے بھالنے میں استقباراً فی الارض اور زمین میں تکبر کرتے ہوئے وَمَقْرَ سَيِّئے اور وہ جو بھی چالے چل رہے ہیں بری چالے چل رہے ہیں حضور کی دعوت کو روکنے کے لئے وَلَا يَحِقُ الْمَقْرُ سَيِّئُ بِاللَّا بِأَحْلِهِ اور یہ جو بری چالے ہیں یہ کلٹی پڑتی ہیں مگر کلتے والوں ہی پر جو انچانوں کو چلاتے ہیں اور بناتے ہیں فَحَلْ يَنظُرُونَ إِلَّا سُنَّتَ الْاوَلِينَ تو یہ کب کس کے منتظر ہیں کیا جو گوش پشلوں کا انجام ہوا تھا اسی انجام کا انتظار کر رہے ہیں فَلَنْ تَجَدَ لِسُنَّتِ اللَّهِ تَبْدِيلًا وَلَنْ تَجَدَ لِسُنَّتِ اللَّهِ تَحْوِيلًا تو تم نہیں پاؤگے اللہ کے سنت اور اللہ کے قانون میں کوئی تحویل اور نہ کوئی تبدیل نہ وہ بدلے گا نہ اس میں کوئی ترمیم ہوگی جو پہلوں کی سنت تھی وہی ان کے ساتھ بھی پوری ہو کر رہے گی وَاَقْسَمُوا بِاللَّهِ جَهْدَ اَعْمَانِهِم اور وہ قسمیں کھایا کرتے تھے اپنی امکانی حد تک اللہ کی یعنی خوب زور دے کر لَئِنْ جَاهُنْ نَذِيرٌ لَيَكُونُنَّ اَحْدَ مِنْ اِحْدَ الْعُمَمُ اگر ان کے پاس کوئی خبردار کرنے والا آگیا تو وہ کسی بھی امت سے بڑھ کر ہدایت خیافتہ ہو جائیں گے کیونکہ ان کے پاس کوئی نذیر نہیں آیا تھا کوئی خبردار کرنے والا نہیں آیا تھا اس اعتبار سے فَلَمَّا جَاهُنْ نَذِيرٌ تو جب ان کے پاس آگئے خبردار کرنے والے یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم مَا زَادَهُمْ إِلَّا نُفُورًا تو اس سے ان کی نفرت میں اور بدکنے میں اور بھاگنے میں ہی اضافہ ہوا استقباراً فِي الْأَرْضِ وَمَكْرَ السَّيِّ اور ان کی استقبار بھی بہتا چلا گیا تکبر بھی اور یہ کہ دعو جو وہ لگا رہے ہیں ان کی دعوت کو ناکام کرنے کی اس کے نبی اضافہ ہوتا چلا گیا وَلَا يَحِيقُ السَّيِّ وَإِلَّا بِأَحْلِهِ اس طرح کی بری چالنج وہ الٹی پڑتی ہیں کرنے والوں ہی پر فَحَلِنْ ذُرُونَ إِلَّا سُنَّتَ الْنَوَلِينَ اب سنت الْنَوَلِينَ سے برادی ہے جس طرح پشلی قوم حلاق کی گئی اب کس چیز کا انتظار کر رہے ہیں یہ سوائے اس کے کہ اسی طرح کا عذاب ان پر بھی آ جائے قانونِ خداوندی جو ہے جس طرح ان کے اوپر اس کا انتباق ہوا اس طرح ان پر بھی ہو فَلَنْ تَجَدَ لِسُنَّتِ اللَّهِ تَبْدِيلَ تو اللہ کا جو دستور ہے قانون ہے اس میں کوئی تبدیل ہی نہ پاؤ گے قانون اٹل رہے گا وَلَنْ تَجَدَ لِسُنَّتِ اللَّهِ تَحْوِيلَ اور اس سنت کو مور بھی نہیں سکتے یعنی یہ کہ سنت اگر وہ جو اللہ کا دستور اور قانون ہے وہ کوئی شخص اگر یعنی کوئی قوم اس کی زد میں آ رہا ہے تو کسی طریقے سے اس کو مورا نہیں جا سکتا اس کی رخ کو پھیرا نہیں جا سکتا تو تحویل اور تبدیل کی ان دون لفظوں میں فرق ہے اس کو سمجھ دیجئے اَوَلَمْ يَسِيرُ فِي الْأَرْضِ فَيَنْزُرُكَيْفَقَانَ عَاقِبَةُ الْلَّذِرَ مِنْ قَبْلِهِمْ تو کیا یہ زمین میں گھومیں پھرے نہیں ہیں پھر یہ دیکھتے کہ کیسا ہوا انجام ان کا جو ان سے پہلے تھے وَقَالُوَا شَنْدَ مِنْهُمْ قُوبَا وہ ان سے کہیں بڑھ کر تھے طاقت میں وَمَا قَانَ اللَّهُ لَيَوْجِدَهُمْ مِنْ شَيْنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَلَا فِي الْلَرْضِرُ اللہ کی شان ایسی نہیں ہے کہ اسے کوئی شہ بھی آسمانو یا زمین میں اسے ہرا سکے شکست دے سکے آجز کر سکے اِنُو قَانَ عَلِيمًا قَدِيرًا وہ تو سب علم رکھنے والا ہے اور ہر چیز پر قادر ہے وَلَوْ يُعَخِذُ اللَّهُ الْنَاسَ بِمَا قَسَبُوا مَا تَرَقَ عَلَىٰ ذَهْرِهَا مِنْ دَابْ مَتِن اگر اللہ تعالیٰ کا طریقہ یہ ہوتا کہ جو بھی شخص کو غلطی کرے جو بھی کمائی اس نے کی اس پر فورا پکڑ لے تو پھر زمین پر کوئی ایک بھی چلنے والی جاد داشت ہے باقی نہ رہتی وَلَاكِ يُوَخِرُهُمِ الْعَاجِ مُسَمَّا لیکن یہ کہ اس کا قائدہ یہی ہے کہ وہ مؤخر کرتا ہے اور وہ مؤخر کر رہا ہے ان کو ایک وقت معین تک کے لیے فَإِذَا جَعَاجَ لَهُمْ جَبْ وہ ان کا وقت معین آ جائے گا فَإِنَّ اللَّهَ قَانَ بِعْبَادِهِ بَسِيرًا تو پھر یقیناً اللہ جو ہے اپنے بندوں کے حال کو دیکھ رہا ہے یعنی یہ کہ ان کے جرائم اللہ کے نگاہ سے پوشیدہ نہیں ہیں